حکومت برطانیہ کے جانب سے موسم گرمہ کی تاتیلات میں درجن و مقامات پر جانے کے لیے سفری پابندیوں میں نرمی کا فیصلہ کیا گیا ہے وزیر ٹرانسپورٹ کہتے ہیں کہ اگلے ماہ سے بیندل قوامی سفر کے لیے ٹرافیک لائٹ سسٹم بھی متعارف کروایا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ تمام برطانوی شہری ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت کریں مزید حوال اس ریپورٹ میں موسم گرمہ کی تاتیلات کے لیے سترہ مئی سے درجن و مقامات پر جانے والے لوگوں کے لیے آیت سفری پابندیوں میں نرمی لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ مسافروں کے گھر جانے سے پہلے مفت کوویڈ ٹیسٹ کٹس پر بھی سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے جون کے اختتام تک کرونا کی شرہ میں کمی کے تناسب سے مختلف مقامات کے لیے کرونا ٹیسٹ کی جانچ اور کرنٹین پالیسی کو بھی ختم کرنے کے لیے تجاویز زیرے بحث ہیں سیکیٹری ٹرانسپورٹ گرانڈ شاپس نے اگلے ماہ سے بینل اقوامی سفر کے لیے ٹرافیک لائٹ سسٹم متعارف کرائی جانے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ برطانوی عوام کرونا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کر کے کئی پابندیوں سے ازادی حاصل کر سکتے ہیں کرونا بہران کے باعث ایک طویل مدد بعد یہ کہنے کے قابل ہوں کہ کرونا وائرس کی پابندیوں میں نرمی کی صورت میں لوگ تاتلات منانے کا خواب دیکھ سکتے ہیں مگر برطانوی عوام کو سمجھنا ہوگا کہ ہم کسی صورت کرونا وائرس کی ملک میں واپسی کے متحمل نہیں ہو سکتے ہمیں احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کرنا ہوگا موزی امراض سے لڑنے کا یہ موثر ذریعہ ہے سترہ مائی کو وزیراعظم بوریس جانسن کے غیر ملکی سفر کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے ٹرافک لائٹ سسٹم کے تحت بین الاقوامی سفر شروع ہونے کی توقع کی جا رہی ہے واپس آنے والوں کو پی سی آر ٹیسٹ کروانا پڑے گا جس کی قیمت تقریباً ایک سو بیس پانڈ ہے تقریباً چار افراد پر مشتمل آسٹن خاندان کے لیے رہائش پرواز اور دیگر اخراجات کی مد میں تقریباً چھ سو پانڈ کے اخراجات آ سکتے ہیں سیکیٹری ٹرانسپورٹ گرانڈ شاپس کا کہنا ہے کہ بی سی آر ٹیسٹوں کی لاغت کم کرنے کے لیے مختلف کمپنیوں سے رابطے میں ہے ٹیسٹوں کے اخراجات کو کم کرنے کے لیے مختلف تجاویز زیرے گوھر ہے